وزیراعظم شہباز شیف نے کہا کھربوں روپے کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں انہیں واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں کرپشن کا خاتمہ ہونے والا ہے شاہ خرچیوں میں کمی لانے کی کوشش کریں گے ملک کے معاشی حالات چیلنجنگ ہیں چند دنوں میں سعودی کاروباری حضرات پاکستان آنے والے ہیں سربایاکار اور محنت کش ایک ہی گاڑی کے پہیے ہیں مزدور کی تنخواہ میں اضافے کی کوشش کریں گے وہ لاہور بن ذاتی لہائش گاہ پر عالمی یوم مزدور پر تقری سے خطاب کر رہے تھے چیلنجنگ ہے یعنی بہت مشکلات سے دو چار ہیں چند دنوں میں سعودی کاروباری حضرات پاکستان آنے والے ہیں انشاءاللہ اور اس سے ہمارے تجارتی روابط بڑھیں گے سرکاری ملازمین کے لیے ہم نے جو منمم تنخواہ تھی وہ اس کو تیس ہزار روپے کیا تھا اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے موقع دیا تو اس بجٹ پر جتنی بھی کوشش ہوگی اس میں اضافہ کرنے کے تمام مشکلات کے باوجود اس میں اضافہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے صدر مملکت آسیف علی زرداری کی زرستارت کراچی میں امن امان کی بگڑتی صورتحال پر اجلاس کچھ دیر میں ہوگا وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ وزیر داخلہ سندھ اور چیف سیکریٹری سندھ شریک ہوں گے پولیس کے علاوہ دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران بھی اس میں شرکت کریں گے محمد اشد کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اشد کیا ڈیٹیلز ہیں آج بلکل دیکھیں صد میں امن و امان سے متعلق انتہائی اہم ترین اور غیر معمولی اجلاس اب سے کچھ دیر بعد شروع ہوگا اور اس اجلاس کی صدر پاکستان آسیف علی زرداری کریں گے اس اجلاس میں اہم ترین اجلاس میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور اس کے علاوہ دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو سینئر افسران ہیں وہ بھی شرکت کریں گے ذراعہ اس حوالے سے تذدیق کرتے ہیں کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن اس اجلاس میں جو شرکہ ہیں ان کو پولس کی جانب سے جو پریزنٹیشن بنائی گئی ہے اس کے حوالے سے بریف کیا جائے گا کہ اب تک ڈاکوں کے خلاف سندھ کے جو کچھے کے علاقے ہیں ان کے خلاف کیا کاروائیاں ہوئی ہیں اور خاص طور پر جو کراچی میں سٹریٹ کرائم ہے اس حوالے سے پولس کی جانب سے کیا کاروائیاں کی گئی ہیں اور جرائم پیشہ افراد کی کاروائیوں کو روکنے کے لیے کیا اقدامات جو ہیں وہ پولس کی جانب سے کیے جا رہے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو افسران ہیں وہ بھی اپنی پریزنٹیشن جو ہیں جو صدر پاکستان ہیں ان کو وہ ان کے سامنے پیش کریں گے ان کو تمام تر کاروائیوں کے حوالے سے آگا کیا جائے گا جبکہ جو یہ اجلاس ہے اس میں امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کراچی میں سٹریٹ کرائم اور کچھے کے علاقے میں ڈاگوں کے خلاف کاروائی کے حوالے سے اہم ترین فیصلے جو ہیں وہ متبکے ہیں جیسے کہ گدشتہ روز جو وزیر داخلہ ہیں وفاقی وزیر داخلہ ان سے بھی جب سوال کیا گیا تھا کہ کچھے کے علاقے میں کہ کیا کوئی دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو اہلکار جو ادارے ہیں وہ یہاں پہ کاروائی کریں گے جو ہے وہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے تو آج امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے کہ کچھے کے علاقے میں خاص طور پر پولس کے ساتھ دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ادارے جو ہیں وہ بھی کاروائی میں حصہ لیں گے وہ بھی کاروائی کریں گے بہت شکریہ آئی شداد کا اسلام آباد میں بجلے کی بڑھتی ہوئی قیمتیں سارفین کا سولر پر منتقل ہونے میں مسلسل اضافہ بڑھتی سولرائزیشن نیشنل گریڈ کے لیے چیلنج ہے ایک پیسٹی پیمنٹ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نئی سولر پولیسی لانے پر کام شروع وفاقی کا بینہ سے بھی منظوری لی جائے گی نیٹ میٹرنگ سے بجلے خریدنے کا ریٹ مزید کم کیا جائے گا ذرائے کا یہ بتانا ہے اور سولر سے بجلے کی پیداوات تین ہزار میگا بار تک پہنچ چکی ہے کس گریڈ پر کتنے فیسر نیٹ میٹرنگ ہوگی پولیسی میں یہ بھی شامل ہوگا سارفین سمیت حکومت کو بھی اس سبسڈی کی شکل میں ایک روپے نبے پیسے کا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے حکومت کا عوام کے لیے ریلیف پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی پیٹرول پانچ روپے پینتالیس پیسے سستا نئی قیمت دو سو آٹھاسی روپے ننچاس پیسے مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے بیالیس پیسے کمی ہائی سپیڈ ڈیزل دو سو آٹھاسی روپے چھانویں پیسے فی لیٹر نئی قیمتوں کا اطلاق آئندہ پندرہ روز کے لیے ہوگا وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے کہا کہ چھے ہفتے کی مندت میں نواز شریف اور میرے خواب کی تکمیل ہو گئی گھروں کی بہلیس تک صحت کی سہولت پہنچانے کا خواب پورا کر دیا فیلڈ ہاسپیڈل وہاں سہولت فراہم کریں گے جہاں کوئی ہاسپیڈل نہیں خدمت کرنے والی حکومت کنٹینرز کا مصبت استعمال کرتی ہے سب کو پتا ہے آج سے پہلے کنٹینرز کا استعمال جلاو گھراؤ میں ہوتا تھا ٹک ٹاک بنانے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے کام کرنا پڑتا ہے چاہتی ہوں باقی بھی ایسی والے کمروں سے باہر نکلیں اور وہ کام کریں وہ فیلڈ ہاسپیڈل کے منصوبے کے افتتاہی تقریب سے خطاب کر رہی تھی کہ چھے ہفتے کی قلیل ترین مدت میں ایک خواب جو نواز شریف صاحب نے دیکھا جو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے دور سٹیپ پہ ان کی دہلیز پہ صحت کی سہولیات پہنچائی جائیں یہ جو فیلڈ ہاسپیٹلز آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا فل فلیڈ ہاسپیٹل ہے اس کے اندر وہ تمام سہولیات موجود ہیں جو ایک کلنک پہ موجود ہوتی ہیں 32 فیلڈ ہاسپیٹلز 32 فیلڈ ہاسپیٹلز آج سے پورے پنجاب میں پھیل جائیں گے اور یہ ان جگہوں پر جا کر الاج کی فری الاج کی سہولت محصر کریں گے جہاں پر کوئی بڑا ہاسپیٹل نہیں ہے جہاں پر کوئی اچھا کلنک نہیں ہے آج سے پہلے کنٹینرز جو ہیں وہ کس لیے استعمال ہوتے تھے مجھے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کنٹینرز کو گیراؤ جلاو آگ لگا دو بل پھاڑ دو یہ کر دو وہ کر دو تو جب ایک خدمت کرنے کی نیت سے حکومت آتی ہے تو کنٹینرز کا یہ استعمال بھی ہو سکتا کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے اپنے کمفرٹ زون سے اپنے اے سی والے کمروں سے باہر مکھلیں کوئی کام کریں تاکہ آپ کی بھی ٹک ٹاک بنیں آپ کی بھی ویڈیوز بنیں آپ کی بھی کبریج ہو وزیر اللہ خیبر پختونخہ علی مین گڑھنپور نے کہا ہے کہ باتوں ٹک ٹاک سے کچھ نہیں ہوتا وردیاں پہنے سے مسائل حل نہیں ہوتے پنجاب پولیس میں ریفارمز کی ضرورت ہے میں کچھ کہتا ہوں تو سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں پی ڈی آئی کی حکومت میں معاشی اور روزگار کی کیا صورتحال تھی پی ڈی آئیم کی پہلے کی کیا کردگی تھی اور اب کیا ہے وہ دنیا نیوز سے گفتگو کر رہے تھے ہماری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی آج سیکٹی انٹیریئر اور میں اس سوچ کے ساتھ جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی جو بیسک چیزیں وہ ضرور پوری کریں گے چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو وہ ہم ہر صورت پوری کریں گے کیونکہ وہ آپ کا حق ہے اور وہ ہمارا فرض ہے کہ وہ چیزیں آپ کو پوری کرا کے دیں آپ لوگوں سے صرف ایک ہی چیز کی توقع ہے کہ آپ اس ٹائم ملک کی جو ایک ہی مسئلہ ہے ملکہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ایکانومی کا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر سیدھا سیدھا امپیکٹ آپ ڈال سکتے ہیں یہی تیس چیلیس پچاس کروڑ کی ریکبری آپ اس ٹائم پانچ ارب چھ ارب پہ لے جائیں گے اس سے زیادہ لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اس سے بہت زیادہ چیزیں بہتر ہو جائیں گے تو اس چیز کو کر سکتے ہیں اور پہلے بھی بہتر کر رہے ہیں لیکن اس کو اور آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی آپ کو کامیابی دے اور ہمیں حمد دے کہ آپ لوگوں کے تمام چیزوں کو جب آئیں اگلی دفعہ تو اٹلیس کچھ نہ کچھ بہتری لے کے آئے انشاءاللہ تعالی ہمارا آپ کے ساتھ رہے گا اور ہم آپ کے ساتھ بالکو کھڑے ہوں گے انشاءاللہ کراچی ہم ناظر ہیں وفاقی وزر داخلہ موسیم نکوی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں اور جہاں پر بھی آپ کے ضرورت پڑے گی ہم آپ کا ساتھ دیں گے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سمگلنگ ملک کی معیشت کو کھا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اس پر کام کر رہے ہیں سمگلنگ کو کوسٹر گارٹ روک رہی ہے ایف آئی ایف ایسلاباز سرکل نے بھی فیسکو افسران کے خلاف کار روائیاں کی ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے